اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنس ایم یور ٹیچر شہباز امید ہے کہ آپ سب کا ریہ سے ہوں گے تو آج ہم کریں گے اسیس آئی ون پنٹ فور کا قویشن نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں تو دہ قویشن نمبر ون ایس تو دہ کویشن نمبر ون ایس تو ویچ آر دہ فالوئی پرادکٹس آر کم فارمی بر فار ملٹی بلکیشن تو دو میٹر سے دیئے ہیں فرس پرادر دو میٹر سے دیئے ہیں پہلا میٹر سے دوسرا میٹر سے دیکھنا کہ لکھا ہے کم فارمی بر فار ملٹی بلکیشن تو صرف اتنا آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کو آپ ملٹی پرائی کار سکتے ہیں یا نہیں کار سکتے ہیں یہ جو دو میٹر زیز ہیں کہ یہ ریہ پرادرٹ آن میٹر سے کی یہ پاسر دنا Perfect� یا نہیں ہے کیا اس اس مرٹری سے آر کن فارمی بر فار ملٹی ریف كیشن صرف اتنا آپ نے بتانج ہوسک ان دو میٹرز کو آپ ملٹی پرائی ریقی کر سکتے ہیں یا نہیں کار سکتے ہیں تو کیا طریقہ ہے جو فرس میٹرس ہے یہ والا اس میں ہمیں دیکھنے کالم کتنی ہیں اور سیکنڈ میٹرس میں دیکھنے ہمیں روز کتنی ہیں اگر پہلے میٹرس کے کالم کی تعداد اور دوسرے میٹرس کی روز کی تعداد کے ایک وال ہے تب آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں otherwise ملٹیپلائی نہیں کر سکتے ہیں if the number of columns in first matters if the number of columns in the first matters is equal to number of rows in the second matters then we can ملٹیپلائی these matters then this product is possible تو دو میٹرس کو ملٹیپلائی کرنے کی شرط کیا ہوتی ہے کہ number of columns in the first matters equal to number of rows in the second matters پہلے میٹرس کے کالم کی تعداد برابر ہونا چاہیے دوسرے میٹرس کی روز کی تعداد کی تو کالم کیسے بنتے ہیں اوپر سے نیجے کالم بنتے ہیں one zero یہ اس کا فرس کالم ہے منس one two یہ اس کا سیکنڈ کالم ہے تو فرس جو میٹرس کے اس میں کتنے کالم ہیں two اور روز کیسے بنتی ہیں left سے right یہ اس کی first row ہے یہ والی اس کی second row ہے تو فرس جو میٹرس اس میں two columns ہیں اور جو سیکنڈ میٹرس اس میں two rows ہیں تو فرس میٹرس has two columns and سیکنڈ میٹرس has two rows number of columns in the first matters number of columns in the first matters is equal to number of rows in the second matters پہلے میٹرس میں دو کالم ہیں دوسرے میٹرس میں دو روز ہیں equal ہیں اسے ہم ان کو multiply کر سکتے ہیں yes کیا لکھیں گے yes these matters are conformable for multiplication کیا لکھیں گے yes these matters are conformable for multiplication پہلے میٹرس из کا جنے دیکھنا ہے یہ جب دو میٹرس ہیں ان کو اب multiply کر سکتے ہیں یا نہیں گے صرف بتانا کہ امتریپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں ابھی 애جنہ نہیں کرنا ہے صرف اتنے ہی بتانا ہے کہ它یں ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں تو کیا رول ہے جو first matters ہے اس میں دیکھیں کیتنے کالم ہیں یہ اس میں ایک کالم یہ انہیں ہیں دو قلم تو فرس ماترس میں دو قلم ہے اس میں کتے روز ہیں left to right ایک رو پھر left to right دوسری رو تو پہلا جو ماترس کے اس میں two columns ہیں جو دوسر ماترس میں two rows ہیں first ماترس has two columns and second ماترس has two rows تو number of rows in the first column sorry number of columns in the first ماترس number of columns in the first ماترس is equal to number of rows in the second ماترس number of columns in the first ماترس is equal to number of rows in the second ماترس اس میں two columns ہیں اس میں two rows ہیں دونوں equal ہیں اسے یہ کیا لکھتے ہیں کہ yes these matrices are conformable for multiplication yes these matrices are conformable for multiplication ان کو آپ multiply کر سکتے ہیں یعنی product آپ find کر سکتے ہیں پھر third ماتر یہ والا part ہے تو یہاں پر بھی دو ماترس دی ہوئے ہیں دیکھنا کہ یہ multiply ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں تو کیسے دیکھنا ہے جو first ماترس اس کا انہیں دیکھنا ہے کتنے کالم ہیں first ماترس میں کیا دیکھنا ہے کتنے کالم کیسے میں دیں اپس سے نیشی آئیں تو first جو ماترس ہے اس میں ایک ہی کالم ہیں یہ ورہا top to bottom first ماترس اس میں ایک ہی کالم ہیں جو second ماترس میں روز کتی ہیں first row and second row جو second ماترس اس میں two rows ہیں پہلے ماترس میں ایک کالم ہیں دوسرے ماترس میں two rows ہیں تو ایک کالم دو روز equal نہیں ہے ایک کالم دو روز equal نہیں ہے اس میں ایک کالم ہے اس میں بھی اگر ایک رو ہوتی پھر مٹی بھائی کھا سکتے تھے the number of columns in first matters is not equal to number of rows in the second matters number of columns in the first matters is not equal to number of rows in the second matters دیر فور کیا لکھتے ہیں no کیا لکھتے ہیں no تو these matrices are not conformable for multiplication these matrices are not conformable for multiplication کیوں ملٹی بھائی نہیں کہا سکتے ہیں اس لیے کہ پہلے matters میں صرف ایک کالم ہے اور اس matters میں دو روز ہیں تو اس کے کالم وہ اس کے روز equal نہیں ہے اس لیے ہم انہیں ملٹی بھائی نہیں کھا سکتے ہیں fourth part ہے یہاں پہ دو matters کو دیکھنا ہے ملٹی بھائی کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں تو پہلے matters میں ہم نے کیا دیکھنا کتنے کالم ہیں پہلے matters میں کیا دیکھنا ہے ملٹی بھائی کرنے کے لیے پہلے میٹرز کے کیا دیکھنے ہوتے ہیں کالم دیکھنے ہوتے ہیں کالم کیسے بنتے ہیں اوپاس سے نیچے ہیں تو کالم بنتے ہیں top to bottom تو فرس کالم یہ ورہا سیکنڈ کالم the first matters has two columns the first matters has two columns اس میں روز کتنی ہیں روز کار سے بنتے ہیں left to right left to right روز بنتے ہیں تو یہ اس کی پہلی رو ہے یہاں اس کی دوسری رو ہے تو this matters has two rows the first matters has two columns and second matters has two rows first matters has two columns and second matters has two rows the number of columns in the first matters is equal to number of rows in the second matters number of columns in the first matters is equal to number of rows in the second matters اس کے column اور اس کے روز equal ہیں اس سے ہم انہیں ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں yes these matrices are conformable for multiplication yes these matrices are conformable for multiplication پھر fifth part ہے یہ والا جس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو پہلے matters میں دیکھیں یہ والا ہے یہ والا ہے اس کا first column ہے یہ اس کا second column ہے اور یہ اس کا third column ہے the first matters has three columns first matters has three columns one two and three اس پہ روز یہ والا ہے اس کی first row یہ اس کی second row یہ والا ہے اس کی third row first row second row third row تو number of rows in first number of columns number of columns in the first matters is three number of columns in the first matters is three and number of rows in the second matters is three تو پہلے column پہلے matters میں تین کالم ہیں پہلے matters میں تین کالم ہیں ایک دو تین اور دوسرے جو دوسرے matters میں تین روز ہیں ایک دو تین تو number of columns in the first matters is equal to number of rows in the second matters اس کے column اور اس کے روز برابر ہیں equal ہیں اس لیے yes کیا لکھتے ہیں کہ yes تو these matters are conformable for multiplication ہمید ہے کہ آپ کو کنسیپٹ کلیر ہو گیا ہوگا پھر نیس کویشن ہے کویشن مارکو ایف ایز اکرد اور بی اکرد تو اس میں matters ا اور بی دیئے ہوئے ہیں تو فائنڈ کرنا ہے پہلے کہاں فائنڈ کرنا ہے اے بی پہلے کہاں فائنڈ کرنا ہے اے بی اے بی کو ملٹیوی کرنا ہے اینڈ بی اے ایف پاسیبل دو پارڈ ہیں کویشن مارکو کے دو پارڈ ہیں فرسٹ پارڈ میں اے بی فائنڈ کرنا ہے ہم بی traditionally پرادٹ اے بی فائنڈ کرنا ہے ملٹی پئر کرنا ہے ابھی پرادٹ بی ہے ہم نے دیکھنا ہے فائنڈ کرنا ہے اگر پاسیبل ہے تو پھر ہی فائنڈ کرنے ہیں اگر پاسیبل ہی ہے ابھی تو find نہیں کہا سکتے ہیں تو فرسٹ پارڈ دیکھتے ہیں اے بی تو اے بی میں پہلے تم جارے مٹس سرائی لکھنا ہے پھر مٹیپٹس بھی لکھنا ہے اب پہلے دیکھیں کہ اس کو آپ ملٹیپلوج کرسکتے ہیں یا نہیں کہسکتے ہیں تو کیسے دیکھنا ہے فرمس میں کالم دیکھنا ہے اس میں یہ ایک کالم اور یہ والا دوسرا کالم تو فرمس میٹرز ہmutے行 Chief matters فرمس نہیں تو اس میں دو کالم ہیں اس میں دو روز ہیں اس کے کالم اس کے روز ایکول ہیں دو کالم دو روز اس لیہ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اب اگلا کام گیا کرنا ہے ملٹیپلائی کرنا ہے اب اگلا کہاں کیا کرنا ہے ملٹی بھائی کرنا ہے تو ملٹی بھائی کرنے کا رول کیا ہوتا ہے میٹرسز کو ملٹی بھائی کرنے کا کیا رول ہوتا ہے اس کی فرس رو کو ملٹی بھائی کرتے ہیں اس کے فرس کالم کے ساتھ اس کی فرس رو کو ملٹی بھائی کرنے اس کے فرس کالم کے ساتھ یعنی کیا کرنا آپ نے آر ون فرس رو سی ون فرس کالم پہلے میٹرسز کی پہلی رو کو ملٹی بھائی کرنے دوسری رو کے پہلے کالم کے ساتھ روز کہاں سے لینی ہے پہلے میٹرس سے اور کالم کس کے ہیں سیکنڈ میٹرس کے جب آپ نے میٹرس کو ملٹیبائی کرنا ہے تو پہلے میٹرس کی روز کو دوسرے میٹرس کے کالم کے ساتھ ملٹیبائی کرنا ہے پہلے میٹرس کی روز کو دوسرے میٹرس کے کالم کے ساتھ ملٹیبائی کرنا ہے تفاصل اس میں ایک ہی کالم ہے کالم کے ساتھ ملٹیبائی کریں گے اس کے کالم کے ساتھ تو رو کو کالاں کے ساتھ ملٹبئے کرنا کیا طریق ہے پہلے элемент کے ساتھ ملٹبئے کریں گے پھر پلس کا سان عبارہ لگا کر دوسرے элемент کیا ساتھ ملٹبئے کریں گے تو فرس kg کا فرس element سکھ ہے کالاں کا فرس 아یلیم فرس kg کا فرس element ثری ہے اس کا پہلے element سکھ ہے پہلے элемنٹ کو پہلے element کے ساتھ آپ نے ملٹبئی کرنا ہے ثری ٹائم سکھ پہلے ایلیمنٹ کو پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ مرٹی بے کرنا ہے پھر پلاس کا سائن لگانا ہے پھر دوسرے ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ مرٹی بے کرنا ہے زیرو فائی تو ادھر سے رو کا ایلیمنٹ لینا ہے ادھر سے کالم کا ایلیمنٹ لینا ہے ادھر سے رو کا ایلیمنٹ پھر پہلے ایلیمنٹ کو پہلے کے ساتھ ثری کو سس کے ساتھ پھر پلاس کرنا کر زیرو کو فائی کے ساتھ تو پہلے رو کا انہیں پہلے کالم کے ساتھ ملٹیبئی کر دیا ہے اس میں ایک ہی کالم اس لیے آگے نہیں جائیں گے چونکہ اس میں ایک ہی کالم اس لیے آگے نہیں جائیں گے اس کو کلوز کر دیں گے اب سیکنڈ رو ہے اب پھر سیکنڈ رو کو آپ نے دوبارہ اس کے کالم کے ساتھ ملٹیبئی کرنا ہے آر ون آر ٹو سری ون تو پہلے فرس رو کو فرس کالم کے ساتھ ملٹیبئی کیا تھا اب سیکنڈ رو کو فرس کالم کے ساتھ مرٹی بھائی کرنا ہے اب یہاں سے سیکنڈ رول لیں گے تو یہاں بھی سیکنڈ رول میں لکھیں گے چونکہ یہاں سے آپ نے سیکنڈ رول لینی ہے تو یہاں بھی اس کو سیکنڈ رول میں تو سیکنڈ رول کا مرٹی بھائی کرنا ہے آپ نے پھر کالم کے ساتھ یہاں سے رول رہنی ہے یہاں سے کالم تو سیکنڈ رول کو کالم کے ساتھ تو فرس ایلیمنٹ کو فرس ایلیمنٹ کے ساتھ اور سیکنڈ ایلیمنٹ کو سیکنڈ ایلیمنٹ کے ساتھ درمیان میں پلاس کسائن تو پہلے منس 1 کو 6 کے ساتھ مٹیبائی کریں گے منس 1 مٹیپائیڈ بے 6 پلاس رہا کر دوسرے ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ مٹیبائی کریں گے 2 کو 5 کے ساتھ 2 مٹیپائیڈ بے 5 اب اس کو سیمپلیفائی کر لینا اور کچھ پر نہیں کرنا تو 3 ٹائم 6 کتنا تھا 18 پلاس تو 0 سے مٹیپائی کرنے سے 0 ہو جائے گا پھر منس 1 ٹائم 6 منس 6 آ جائے گا پھر پلاس 2 ٹائم 5 کتنا آ جائے گا 10 اب اس کو پھر آپ سیمپلیفائی کر لیں 18 میں 0 پلاس کیا تو 18 آ گیا اور پھر یہ منس اے والا پلاس ہے تو جب دو نمبر کے سائن ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو کہا کرتے ہیں منس کرتے ہیں تو 10 میں سے 6 منس کر دیں تو کتنا آ گیا 4 تو یہ آپ کا آنسر آ گیا تو پرادٹ اے بھی انہیں فائنڈ کر لیا اس کانسر کیا ہے 18 اور 4 تو اب کیا فائنڈ کرنا ہے بے اب دیکھنا ہے بے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اے بھی تو انہیں فائنڈ کر لیا ہے اب دیکھنا ہے بے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں سیکنڈ پارٹ اس کا دیکھتے ہیں بے تو پہلے ہم میٹس بھی لکھیں گے سیس پائی پھر میٹس اے لکھیں گے تو پہلے ہمیں دیکھنا ملٹی بھائی کر ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا تو کیسے دیکھنا آپ نے جو پہلے میٹر سے دیکھیں اس میں کتنے کالم ہیں تو پہلے میٹر میں صرف ایک ہی کالم ہیں اور دوسرے میٹر میں دو روز ہیں تو مرٹیبے کرنے کے شرط کیا ہوتی ہے کہ اس میں جتنے کالم ہیں اس میں ہوتی روز ہونے جائیں number of columns in first matters should be equal to the number of rows in the second matters چونکہ اس میں ایک کالم ہیں اس میں دو روز ہیں equal نہیں ہیں اس کے کالم اس کے روز equal ہوتی پھر مرٹیبے کر سکتے ہیں چونکہ اس کے کالم اور اس کے روز equal نہیں ہیں اس لیے اس کو ہم مرٹیپلائی نہیں کہا سکتے ہیں تو کیا لکھیں گے number of columns in B is not equal to number of rows in A یہ در تین ڈاس سے اس کا پڑھ دیں therefore یہ تین ڈاس کو کیا پڑھ دیں therefore B A the product B A therefore the product B A یا motivation B A is not possible is not possible the motivation B A is not ان کو مرٹیپلائی نہیں کر سکتے ہیں question number three کا first part ہے تو find the following products find the following products of matrices matrices دیا میں ان کے ہم نے paroders find کرنی ہے تو یہ جو matrix ہے one two اس میں ایک رو اس میں ایک کالم ہے تو مرٹیپلائی کرنے کا شرط گیا ہوتی ہے کہ اس میں کالم کتنی ہیں روز کتنی ہیں تو اس میں ایک کالم یہ پہلا کالم ہے یہ والا دوسرا کالم ہے دو اس میں کالم ہے اس میں یہ ایک رو یہ والی دوسری رو تو اس matrix میں دو کالم ہے اس میں دو روز ہیں تو اس کے کالم اس کے روز ایکوال ہیں two columns two rows اس لیے ان کو مرٹیپلائی کر سکتے ہیں اب مرٹیپلائی کرنا ہے تو مرٹیپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے یہ جہاں سے رو کو مرٹیپلائی کرتے ہیں اس کے کالم کے ساتھ کیسے مرٹیپلائی کرنا ہے R1 C1 پہلے matrix کی رو کو دوسرے matrix کے کالم کے ساتھ مرٹیپلائی کرنا ہے اس کے رو کو اس کے کالم کے ساتھ مرٹیپلائی کرنا ہے پہلے element کو پہلے element کے ساتھ دوسرے کو دوسرے پہلے 1 کو 4 سے مرٹیپلائی کریں گے 1 ٹائمز 4 پھر پھر 4 پہلے 0 is equal 4 تیاب کا آنسر آ گیا سیکنڈ پارٹ ہے اس کا question number 3 کا سیکنڈ پارٹ اس میں بھی اسی طرح یہ ایک کالم ہے اس میں elements ہیں 1 2 اور اس میں elements ہیں 5 منس 4 5 منس 4 جیسے پہلے پارٹ ہے اسی طرح پارٹ ہے اس میں 2 کالم ہے پہلا کالم دوسر کالم اس میں 2 روز ہیں اس کے کالم اس کی روز equal دو کالم ہے دو روز اس روز کر سکتے ہیں تو مرٹیپلائی کرنے کا کیا رول ہے اس کی رو کو اس کے کالم کے ساتھ مرٹیپلائی کرنا مرٹیپلائی مرٹیپلائی کرنے پہلے ایلیمیٹ کے ساتھ 1 ٹائم 5 پھر دوسر ایلیمیٹ کے ساتھ 2 ٹائم مانس 4 اب اس کو سمبلی فائی کھا لینا تو 5 ٹائم کتنا آگے 5 یہ پلاس یہ مانس پلاس مرٹیپلائی اگر کیا جاتے ہیں مانس 2 ٹائم 4 کتنا 8 تو 5 پلاس 8 مانس مانس کرنے 8 میں سے 5 مانس 3 آگے 8 بڑھا تو 8 کا سائن کیا ہے مانس 3 5 مانس 8 کتنا آگے گا مانس 3 تو یہ آپ آگیا ہے اس کے بعد 3rd پارٹ ہے 3rd پارٹ میں کیا ہے پھر اسی طرح سوال ہے مانس 3 پہلا میٹرس ہے 0 اور دوسرا میٹرس ہے 4 0 تو اس میں بھی اس کا ایک کالم دوسرا کالم دو کالم ہے اس کی پہلی رو یہ دوسری رو تو اس کے کالم 2 ہے اس کے رو اس کے رو کار سکتے ہیں اب ان کو ملٹی بائی کار دیں گے تو ملٹی بائی کیسے کرنا ہے اس کے رو کو اس کے کالم کے ساتھ ملٹی بائی کرنا تو پہلے element کے ساتھ مانس 3 کو ملٹی بائی کریں 4 کے ساتھ پی پلاس کا سائن لگا کر دوسرے element کے ساتھ 0 کو 0 کے ساتھ ملٹی بائی کریں گے تو مانس کا سائن آگیا 3 4 12 پی 0 ٹائم 0 کیا آگیا 0 مانس 12 میں 0 پلاس کیا تو مانس 12 بھی آگیا تو مانس 12 آگیا مانس 12 آگیا پھر 4th پارٹ میں اسی طرح کا سوال ہے 6 0 پہلے میٹر سے دوسرے میٹر سے 4 0 جس میں بھی پہلے element کو پہلے element کے ساتھ ملٹی بائی کر دیں 6 کو ملٹی بائی کر دیں 4 کے ساتھ پھر پھر پلاس کا سائن لگا 0 کو 0 کے ساتھ 0 ٹائمز 0 تو 6 4 کتنے ہوتے ہیں 24 0 ٹائمز 0 کتنے ہوتے ہیں 0 24 میں 0 پلس کیا تو کتنا آگیا 24 یہ آپ آنسر آگیا پانچمہ پارٹ ہے پانچمہ پارٹ میں کیا کرنا ہے پہلے میٹرس ہے 1 2 منس 3 0 اور 6 منس 1 یہ پہلا میٹرس ہے اور دوسرا میٹرس ہے 4 5 پہلی رو ہے اور 0 منس 4 دوسری رو ہے ہوں نہیں نہیں سt س پہلے م Doy دو جائیں دوسرا مائز پڑھیں دوسرے مائز پڑھیں۔ اس پہلے رو کو پہلے fils کالم کے ساتھ آر مون سی ون پہلے رو کو پہلے کالم کے ساتھ پھر پہلی رو ڈبارہ دوسرے کالم کے ساتھ آر مون سی دو پہلے آپ نے 1 reliable viu ملٹیوے نا ہے پھر اس پین ہے پھر Studyراہ کر لے لیں گے ساکرر رو میں آ جائیں گے پھر Studyراہ کر لیں گے پھر Studyراہ کر لیں گے پھر Studyراہ کرنے کے ساتھ پھر Studyراہ کر لیں گے دوبارہ könnten прошлcolom کے ساتھ پھر 2nd روہ کو 2nd کاللم کے ساتھ R 2 C2 پھر 3rd روہ بھی اپنے موجود ہے تو 3rd روہ میں آ جائیں گے R 3 C1 R 3 C2 تو اس میں hanya ہر روہ کو اس کے تمام کاللم کے ساتھ ملٹیپائی کرنا ہے اس کی پہلے مہترز کی ہر روہ کو دوسرے مہترز کے تمام کالوم کے ساتھ علیہہہہہہہہہہہہ ملٹیپائی کرنا ہے اب اس کو ملٹیپائی کریں تو ملٹیپائی کرنے میں آپ نے کیا کرنا ہے first row multiply کریں گے first column کے ساتھ one کو four کے ساتھ two کو zero کے ساتھ one multiplied by four پلس کا sign لگا کر two کو zero کے ساتھ two multiplied by zero تو ہم نے کیا کیا ہے first row کو first column سے multiply کر دیا ہے ہم space دیں گے درمیان میں تھوڑی سی پھر دوبارہ first row کو second row کے ساتھ multiply کرنا ہے first row کو second column کے ساتھ multiply کرنا ہے تو one کو five کے ساتھ two کو minus four کے ساتھ تو one کو multiply کریں گے five کے ساتھ پھر پلس two کو multiply کریں گے minus four کے ساتھ تو ہم نے کیا کیا ہے first row کو first column سے multiply کیا پھر first row کو second column کے ساتھ multiply کیا ہے اب second row میں آ جائیں یہاں پر second row میں یہاں پر بھی second row میں آ جائیں گے اب آپ نے second row میں آ جائنا ہے اب سیکنڈ رو کو پھر ملٹی بے کرنا ہے فرس کالم کے ساتھ سیکنڈ رو کو ملٹی بے کرنا ہے فرس کالم کے ساتھ مانس 3 کو 4 کے ساتھ اور 0 کو 0 کے ساتھ مانس 3 ملٹی پائیڈ بے 4 پلس 0 ٹائمز 0 اب سیکنڈ رو کو ملٹی بے کریں گے سیکنڈ کالم کے ساتھ مانس 3 کو 5 کے ساتھ اور 0 کو مانس 4 کے ساتھ مانس 3 انٹو 5 مانس 3 کو 5 سے پھر 0 کو مانس 4 سے تو کیا کیا انہیں سیکنڈ رو کو مřادگی پہ گیا فرس کلوم کے ساتھ پھر سیکنڈ رو کا مřادگی؛ سیکنڈ کالوم کے ساتھ اب تھرڈ رو میں آ جائیں گے جہاں پر تھرڈ رو میں آ جائیں پھر تھرڈ رو کی فرس کلوم کے ساتھ مرید بہی کرنا palavras تو سیس کا 4 کے ساتھ مانس 1 کو 0 کے ساتھ تو سیس route ٹاہیمس 4 سیس کا 4 کے ساتھ پھر ثرڈ رو کو مٹی بے کرنا ہے سیکنڈ کالن کے ساتھ سیس کو فائی کے ساتھ مانس فن کو مانس فور کے ساتھ سیس مٹی پائیڈ بائی سیس کو فائی کے ساتھ پھر پلس کا سان لگایا منس فن کو منس فور سے منس فن منس فور اب اس کو سیمپلیپائی کا لیں نا اور کچھ پی نہیں کرنا سیمپلیپائی کا دیں اس کو جسٹ تو 1x4 کتنا آجے گا 4 1x4 plus 2x0 کتنا آجے گا 0 پھر 5x1 کتنا آجے گا 5 پھر plus منس منس ہو گیا یہ plus منس منس ہو گیا تو 2x4 کتنا آجے 8 پھر منس کا سائن آجے تو 3x4 12 ہو گیا اور پھر 0x0 0 آجے پھر منس کا سائن آجے 3x15 ہو گیا پھر plus ہے plus کا سائن تو 0 سے مدی بھی گیا تو کیا ہو گیا 0 یہ plus TO منس منس ہے تو چاہے plus کر دیں مانس کر دیں کوئی 0 ہے contrario تو 0 کا plus کر دیں یا منس کر دیں اسے کوئی فارق نہیں پڑتا تو بھی 6x4 24 ہو گیا پھر plus sections منس کر دیں مانس کر دیں جو مرضے لگا te اس لئے کے 1x0 کیا رہے گا 0 جب 0 ہوگا پھر چاہے plus لگا دیں مانس کر دیں 0 کا پلس کرنے سے منس کرنے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا ہے پھر 6 x 5 کتنا ہو گیا 30 پھر منس منس پلس ہو گیا منس منس پلس یہ بھی پلس ہے تو پلس ہو گیا 4 x 1 کتنا ہو گیا 4 اس کو سمبلیفائی کر دینا بس آپ نے آنسر آجے گا 4 x 0 5 x 8 منس 3 منس 12 پھر منس 15 اس کے بعد 24 30 plus 4 34 یہ آپ کا آنسر آگیا تو question number 3 کا یہ والا چھتا پار تھا complete question number 3 complete کہ سارے پارٹس complete ہو گئے ہیں اس کے بعد کرتے ہیں question number 5 اس کے بعد کرتے ہیں question number 5 sorry question number 4 question number 3 کے بعد question number 4 کرتے ہیں question number 4 تو اس میں بھی ملٹیپلائی کرنا ہے ملٹیپلائی دا فالنگ میٹرسیس question number 4 میں کیا ہے ملٹیپلائی دا فالنگ میٹرسیس اس میں بھی وہی کام کرنا ہے جو question number 3 میں کیا ہے اسی طریقے سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ پارٹ ہے اس کا یہ پارٹ میں کیا کہہ رہے ہیں میٹرس دیا ہو ہے اس میں 2 3 اس کی 1st رو ہے 1 1 2nd رو ہے 0 0 منس 2 3rd رو یہ پہلا میٹرس ہے اور پھر دوسرا میٹرس ہے 2 منس 1 3 0 ان کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو ملٹیپلائی کرنا ہے کیا رول ہوتا ہے پہلے میٹرس سے کالم دیکھتے ہیں اس میں کتنے کالم ہیں یہ اس میں یہ پہلا کالم ہیں یہ اس میں دوسرا کالم ہیں اس میں دو کالم ہیں یہ پہلی رو یہ اس کی دوسری رو ہے تو پہلے میٹرس میں دو کالم دوسرے میٹرس میں دو روز ہیں تو نمبر آ کالم اس ایکار نمبر آف روز یہ کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں اس کے کالم اس کی روز ایکار ہیں اس کے ملٹیپلائی کر سکتے ہیں تو ملٹیپلائی کرنا ہے کیا رول ہے اس کی روز کو اس کے کالم کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو پہلے رو میٹرس کی روز کو دوسرے میٹرس کے کالم کے ساتھ پہلے جو فرسٹ ہو ہے اس کو مرٹی بھی کریں پھر سیکند کالم سٹ کریں گے تو فرسار کو فرس کالم سے مرٹی بھی کرنے پہلے ایلیمنٹ کے ساتھ دوسرے ایلیمنٹ کو دوسرے ایلیمنٹ کے ساتھ 2 کو 2 سے مرٹی بھی کریں گے 2 ٹائم ھ bayou 0 3 کو 3 سے 3 times 3 ملٹی بائی کرنے کے لئے پھر first row کا ہم نے first column کے ساتھ ملٹی بائی کرنے کے لئے space دیں گے یہاں پر space دینی ہے پھر first row کو ملٹی بائی کرنے second column کے ساتھ 2 کو minus 1 کے ساتھ 3 کو 0 کے ساتھ 2 کو minus 1 کے ساتھ 2 multiplied by minus 1 پھر plus 3 کو 0 کے ساتھ 3 times 0 اب second row کو ملٹی بائی کرنے پھر دوبارہ دونوں column کے ساتھ سیکنڈ row کو پہلے پہلا column کے ساتھ پھر سیکنڈ row کو دوسرے column کے ساتھ تو 1 کو 2 سے پھر 1 کو 3 کے ساتھ 1 کو 2 سے ملٹی بائی کر دیا پھر plus کا sign لگا کر پھر 1 کو 3 سے ملٹی بائی کر دیا اب second row کا ملٹی بائی کریں گے second column کے ساتھ پھر 1 کو ملٹی بائی کریں گے minus 1 کے ساتھ وقت ملٹے گیا minus 1 کے ساتھ پھر plus کا sign لگایا پھر 1 کو 0 کے ساتھ 1 کو 0 کے ساتھ اب 3rd row لے لیں گے 3rd row کو مٹیبئی کرنا پھر 1st کالم کے ساتھ 0 کو 2 کے ساتھ 0 times 2 پھر پلاس کا سائن منس 2 کو 3 کے ساتھ منس 2 into 3 پھر 3rd row کو مٹیبئی کرنا 2nd کالم کے ساتھ 0 کو منس 1 سے مٹیبئی کریں گے 0 کو منس 1 سے 0 کو منس 1 سے منس 2 کو 0 کے ساتھ پلاس کا سائن منس 2 into 0 اب اس کو سیمپلیفائی کر دیں مٹیبئی کر دیں اس کو آپ نے سیمپلیفائی کرنا 2 times 2 کتنا آگیا 4 پھر پلاس کا سائن 3 times 3 کتنا آگیا 9 پھر پلاس کا سائن منس 2 times 1 کتنا آگیا 2 پھر پلاس 3 times 0 0 سے منس کیا دکھئے آگیا 0 پھر 2 times 1 کتنا آگیا 2 پھر پلاس 3 times 1 کتنا آگیا 3 پھر پلاس سے منس کیا آگیا منس 1 کا 1 سے منس 1 آگیا پھر پلاس 1 times 0 0 پھر 0 times 2 کتنا آگیا 0 پھر پلاس سے منس منس ہوگیا 2 times 3 6 آگیا پھر 0 سے منس بھی کر یہ ہے 0 ہوگیا پھر پلاس منس منس ہوگیا 2 times 0 کیا آگیا 0 اب اس کو پھر سیمپلیفائی کر دیں سیمپلیفائی کرنا جس تو 4 پلس 9 کتنا آگیا 13 مانس 2 پلس 0 مانس 2 2 پلس 3 5 مانس 1 پلس 0 مانس 1 0 مانس 6 مانس 6 0 مانس 0 0 تو یہ آپ کا آنسر آگیا تو اس کا سیکنڈ بارل سیمپلیفائی کرنا ہے تو پہلے میٹر سے 1 2 3 1 2 3 4 5 6 دوسرا میٹر سے 1 2 3 4 مانس 1 1 یہ اس کا دوسرا میٹر سے تو پھر مٹیپائی کرنا ہے کیسے مٹیپائی کرنا ہے 1st row کو 1st کالم کے ساتھ کیسے مٹیپائی کرنا ہے 1st row کو 1st اس کی رو لینے اور اس کا کالم لینا ہے تو 1st row کو 1st کالم سے مٹیپائی کریں گے تو 1st элемент کا 1st элемент کے ساتھ 1 کو مٹیپائی کریں گے اس one کے ساتھ one multiply by one پھر plus کا sign لکھانا ہے پھر دوسرے element کے ساتھ two کو three سے multiply کریں گے two multiply by three پھر plus کا sign پھر تیسرے element کو تیسرے کے ساتھ three کو minus one کے ساتھ پہلے تو میں تین element ہے اس کالا میں بھی تین element ہے تو تین elements کو ابس میں multiply کریں گے تو کیا کیا ہے вокруг first co co first column سے multiply کر دیا ہیں اب دوبارہ first co co second column سے multiply کرنا ہے پھر first co co second column سے multiply کرنا ہے تو one کو کس کا ساتھ two کے ساتھ two کو four کے ساتھ three کو one کے ساتھ پہلے one کو two سے کریں گے multiply one into two پھر plus کا sign لکھا کر two کو four کے ساتھ two into four پھر plus کا sign three کو one کے ساتھ تو فرس کلوں کریں بھان² کو شانے ngo Очень میں ختم ہو گیا بات 20 اس کو کلوز کر دیں جب ڑا کلم ختم ہے اس کو کلوز کر دیں اب segunda کو موستメک اندوم 뉴스 کا اس فرس ک克 فورک شLAN فورک شانے Nothing ... 4 x 1 پھر 5 کو 3 کے ساتھ 5 x 3 پھر 6 کو منس 1 کے ساتھ 6 x 1 تو پھرس کو پھرس کالوں سے ملتیبائی کر دیا ہے پھر پھرس کو سیکنڈ کالوں کے ساتھ ملتیبائی کرنا ہے پھر 4 کو 2 کے ساتھ 4 x 2 پھر پھر 5 کو 4 کے ساتھ 5 x 4 پھر 6 کو 1 کے ساتھ 6 x 1 تو ملتیبائی کر لیا ہے اب اس کو آپ نے بس سیمپلیفائی کر دینا ہے سیمپلیفائی کا کیا کوئی انثر آجے گا 1 x 1 کتنا آگیا 1 plus 2 x 3 6 یہ plus منس ہو گیا 3 x 1 3 آگیا پھر 1 x 2 is equal to پھر 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 کا سائن آگیا 2 x 4 8 پھر 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 کا سائن آگیا 3 x 1 3 پھر 4 x 1 4 ہو گیا پھر 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 کا سائن 5 x 3 15 ہو گیا پھر 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 مانس ہو گیا 6 x 1 6 آگیا پھر 4 x 2 8 پھر پھر 5 x 4 20 پھر پھر 6 x 1 6 یہ آپ کا انثر ہے اب اس کو ایڈ کر دیں سیمپلی آپ ایڈ کرنے سے آپ کا انثر آ جائے گا تو ایڈ کیسے کر دیں ان کو آپ نے تو 1 plus 6 7 ہو گیا 1 plus 6 7 7 میں سے 3 منس کیا دو 4 پھر 2 plus 8 10 اور 10 plus 3 13 پھر 4 plus 15 کتنا آگیا 19 19 میں سے 6 منس کیا دو 13 پھر 8 plus 20 کتنا آگیا 28 28 میں 6 plus کھا دیں 34 یہ انثر آگیا پھر c part ہے اسی question کا c part میں پہلا matters ہے 1 2 3 4 منس 1 اور 1 اور دوسرا matters ہے 1 2 3 4 5 6 ان کو multiply کرنا ہے تو پھر کیسے multiply کرنا ہے پہلے matters روس کو multiply کرنا ہے دوسرے matters کے columns کے ساتھ پہلے matters روس کو multiply کرنا ہے دوسرے matters پہلے lambda com 2 4 1 کو multiply 1 کے 2 کو multiply 4 کے ساتھ یہ 1st وقت 1st column سے ملتیب کریں اب 1st وقت ملتیب کرنا ہے 2nd column کے ساتھ 1 کو 2 کے ساتھ کریں گے 1 ملتیبائید by 2 پھر پلس 2 کو 5 کے ساتھ 2 into 5 اب 1st وقت ملتیب کریں گے 3rd column کے ساتھ 1st وقت 3 کے ساتھ 1 کو 3 کے ساتھ ملتیبائی کریں گے 1 into 3 پھر پلس کا سائن 2 into 6 2 into 6 column ختم ہو گیا جس کو close کر دیں جب column ختم ہو گیا جس کو close کر دیا کریں اب پھر دوسری رو لیں گے دوسری رو کو پھر 1st column سے ملتیبائی کریں گے تو 3 کو 1 کے ساتھ ملتیبائی کریں گے 3 ملتیبائید by 1 پھر پلس کا سائن 4 کو 4 کے ساتھ 4 ملتیبائید by 4 اب دوسری رو کو دوسرے کالم سے ملتیبائی کرنا ہے 3 کو 2 کے ساتھ 3 کو 2 سے پھر پلس کا سائن 4 کو 5 سے 4 into 5 پھر سیکنڈ رو کا ملتیبائی کرنا ہے 3rd column کے ساتھ 3 کو 3 کے ساتھ 3 into 3 پھر پلس کا سائن 4 کو 6 کے ساتھ 4 into 6 اب تیسری رو میں آجیں تیسری رو میں پہلے پہلے رو کو پہلے کالم کے ساتھ ملتیبائی کرنا ہے منس 1 کو 1 کے ساتھ پھر 1 کو 4 کے ساتھ تو منس 1 into 1 منس 1 اور 1 پھر پلس کا سائن 1 into 4 پھر ہم نے تیسری رو کا ملتیبائی کرنا ہے 2nd column کے ساتھ منس 1 کو 2 کے ساتھ ملتیبائی کریں گے منس 1 into 2 پھر پلس کا سائن پھر 1 کو 5 سے ملتیبائی کریں گے 1 into 5 پھر تیسری رو کا ملتیبائی کرنا ہے 3rd column کے ساتھ پھر منس 1 کو 3 سے منس 1 into 3 پلس 1 کو 6 کے ساتھ 1 into 6 اب آپ اس کو سیمپلی فائی کرنا ہے اور کچھ پہ نہیں کرنا سیمپلی فائی کریں گے تو 1 times 1 1 ہو گیا پھر پلس 2 times 4 8 پھر 1 times 2 2 plus 2 5 times 10 پھر 3 ones are 3 پھر پلس 2 6 are 12 پھر 3 ones are 3 پھر پھر 4 4s are 16 3 2s are 6 پھر 4 5s are 23 3s are 9 پھر 4 times 6 کتنا ہو گیا 24 تو منس 1 ہے منس 1 into 1 منس 1 ہو گیا پھر 4 into 1 4 پھر منس 2 plus 5 ones are 5 پھر منس 3 plus 6 ones are 6 پھر ان کو پھر منس کر دیں تو 1 plus 8 9 2 plus 10 12 3 plus 12 15 تو 3 plus 16 19 26 یہ ہو گیا 24 plus 9 کتنا عدد ہے 33 تو 4 میں سے 1 منس کر دیں گے 3 آ جائے گا 5 میں سے 2 منس کر دیں گے 3 آ گیا 6 میں سے 3 منس کر دیا ہے 3 آ گیا تو یہ آپ کا final answer آ گیا یہ آپ کا final answer آ گیا اب اس کا D part ہے question number 4 کا D part D part میں کیوں سے کون سے matis دیا ہوئے ہیں D part اس کا پہلا matis ہے 8 5 6 4 یہ پہلا matis ہے دوسرا matis دیا ہوئے ہیں 2 minus 5 over 2 minus 4 over 4 ان کو matis کرنا ہے تو اسی طریقے سے پہلے matis کی row کو دوسر matis کے column کے ساتھ first row کو first column سے matis کریں گے 8 کو matis کرنا آپ نے 2 کے ساتھ پھر plus کا sign لگانا ہے پھر 5 کو کرنا ہے minus 4 کے ساتھ 5 کو minus 4 کے ساتھ اب space دیں گے space دینے کے بعد پھر first row کو second column کے ساتھ 8 کو matis کرنا آپ نے 8 کو matis کرنا ہے minus 5 over 2 کے ساتھ minus 5 over 2 کے ساتھ پھر plus کا sign لگانا ہے 5 کو 4 کے ساتھ 5 کو 4 سے matis کرنا ہے column ختم ہوگا جس کو آپ close کر دیں پھر second row میں آجیں گے second row کے پھر پہلے column کے ساتھ 6 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے 6 multiplied by 2 پھر plus کا sign 4 کو minus 4 کے ساتھ 4 into minus 4 پھر second row کو second column کے ساتھ 6 کو multiply کرنا آپ نے 6 کو minus 5 by 2 کے ساتھ minus 5 over 2 پھر plus کا sign پھر 4 کو 4 کے ساتھ اب اس کو simplify کا لینا بس اور کچھ بھی نہیں کرنا 8 times 2 کیا ہو گیا 16 پھر plus minus minus ہو گیا 5 times 4 20 یہ کٹی ہیں کہ 2 ones are 2 2 fours are 8 تو minus کا sign آگیا 4 times 5 20 ہو گیا 5 times 4 20 ہو گیا اس کو اب پھر 6 2s are 12 plus minus minus ہو گیا 4 times 4 16 یہ بھی کٹی ہیں کہ 2 3s are 6 تو minus کا sign آگیا 3 times 5 کتنا آگیا 15 plus 4 times 4 کتنا آگیا 16 اب پھر اس کو simplify کر دیں تو simplify کرنے کے لیے 6 میں سے 20 minus 16 minus 20 ان کے sign different تو minus کر دیں گے 20 میں سے 16 minus کیا تو 4 آگیا 20 بڑے اس کا sign minus آگیا تو minus 20 plus 20 کٹی ہیں گے 0 ہو جائے گا پھر 12 minus 16 16 میں سے 12 minus کیا تو 4 آگیا 16 کا sign minus آگیا پھر 16 minus 50 minus کیا تو 1 آگیا یہاں کا final answer آگیا اس کے بعد اس کا last part ہے question 4 کا ای پارٹ آخری پارٹ جس میں کیا وہ کہا رہے کون کون سے minus 1 2 1 3 اور پھر دوسرے minus 0 0 0 0 0 تیار null minus 0 0 0 0 0 0 لے گا تو first column کے ساتھ minus 1 0 0 0 0 سے multiply کرنا minus 5 0 سے 2 کو 0 سے پھر first column کے ساتھ minus 1 0 2 0 minus 1 0 plus 2 0 column ختم ہوگی اس کو close کر دیں پھر second column کے ساتھ 1 کو 0 سے 3 کو 0 سے 1 into 0 plus 3 into 0 پھر second column کے ساتھ 1 کو 0 سے 3 کو 0 سے 1 into 0 plus 3 into 0 تو 0 سے multiply کر رہے ہیں تو سارے 0 ہو جائیں گے 0 plus 0 0 plus 0 0 plus 0 0 plus 0 تو 0 answer گیا جائے گا 0 0 0 0 یہ آپ final answer آگیا جب بھی آپ کسی matters کو null matter سے motive کریں تو آنثر کے آدھ ہے null matters جب بھی آپ کسی matters کو null matters یا zero matters سے motive کریں تو آپ آنثر کے آدھ آگیا تو آج ہم نے کی ہے 1.4 کے question number 1 2 3 اور 4 تمام سوالوں کی سمجھ آگئی ہوگی تو ویڈیو کو آپ بار بار دیکھ جانے سے سمجھ نہیں آتی اس کو ریورس کر دوبارہ دیکھ کریں اور پھر خود لکھ کر کریں جب آپ خود لکھ نہیں لکھ نہیں کریں تب آپ کو سمجھ نہیں آگئی تو سمجھ لکھ 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 آج کے لئے اتنی کل ہم کریں اس کا question number 5 لکھ اللہ حافظ